الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چھاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ علیہ الرحمنہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام علوم کے مالک درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عال پاک اور صحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بس اللہ کے بندوں میں اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں یقیناً اللہ غالب ہے بڑا بخشنے والا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت علماء کے قلم کی سیائی اور شہدہ کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیائی شہدہ کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی ناظرین کرام آج دو ممتاز شخصیات کی بارگاہ میں ہم حدیعہ تہنیت پیش کریں گے پہلی شخصیت تابعین کے دور سے ہیں اور یقیناً ایک ایسا نام جن کا نام سن کر ہی ہمارے سر عدب سے جھک جاتے ہیں جناب حضرت امام محمد بن سیرین علی رحمہ اور دوسری شخصیت ناظرین ایسی شخصیت کے جو عاشقوں کے دل کا چین ہیں آلہ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن تو آغاس کر رہے ہیں حضرت امام محمد بن سیرین علی رحمہ کی ذات پاک کے حوالے سے ناظرین بات یہ ہے کہ امام المعبرین حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علی رحمہ کا تذکرہ پاک ناظرین ایسا تذکرہ پاک ہے کہ جس میں آپ کو عشق بھی نظر آتا ہے جس میں علم بھی نظر آتا ہے جہاں زود و تقوی بھی نظر آتا ہے آپ کو تعبیر خواب میں جو کمال اور شہرت حاصل تھی اس کی نظیر تابعین اور ان کے معباد زمانے میں نہیں ملتی ناظرین تابعین کے اہد میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا جس کی تعبیر علماء بتانے سے کاثر ہوتے تو وہ امام ابن سیرین علی رحمہ کی طرف رجوع کرتے آپ رحمت اللہ علیہ اس کو جو تعبیر بیان فرماتے وہ ایسی اٹل ہوتی ایسی اٹل ہوتی کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کے نور فراست کی داد دینے لگتے امام زابی علیہ الرحمہ نے امام محمد بن سیرین علیہ الرحمہ کو موبر خصوصی کے نام سے موصوم فرمایا ہے آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں امام ابن سیرین علیہ الرحمہ مشہور جلیل القدر تابعی بزرگ بہت بڑے عالم فقی محدث عبادت گزار دنیا سے بے رغبت اور متقی و پریزگار تھے تقوی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ دنیا سے بلکل بے رغبت تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے ان گزیدہ بندوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے ناظرین کہ جن پر اشیاء کی حقائق اور کائنات کے اسرار منکشف ہو چکے تھے قرب الہی میں امام محمد بن سیرین علیہ الرحمہ کو ایک خاص مقام آسل تھا اور مقام کا عالم دیکھئے ناظرین کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یہ وسیعت فرمائی وسیعت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے محمد بن سیرین علیہ الرحمہ غسل دیں اور وہی میرا جنازہ پڑھائیں حضرت سیدونا اشش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن سیرین علیہ الرحمہ سے جب کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا گویا آپ وہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نہیں ہوتے جو سوال پوچھنے سے پہلے تھے ایک بزرگ کا بیان ہے کہ امام ابن سیرین علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضری کے دوران مختلف تذکرے ہوتے مگر جب موت کا ذکر آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ مکمل طور پر متغیر ہو جایا کرتا تھا یعنی آپ موت کے خوف کو بے انتہا اپنے اوپر تاریح فرماتے تھے آپ کپڑے کا کام کرتے تھے ناظرین اور سیدونا حشام بن حسان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین علیہ الرحمہ تجارت کرتے تھے جب آپ کو کوئی چیز شبے میں ڈال دیتی تو آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے ایک مرتبہ ناظرین ہوا یہ کہ آپ ایک سودہ کرنے لگے جس میں آپ کو اسی ہزار کے قریب تقریباً درائم کی صورت میں نفع ہو رہا تھا لیکن آپ کے دل میں اس کے متعلق کچھ سود کا شائبہ پیدا ہو گیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا حالانکہ خدا کی قسم اس میں سود نہیں تھا یہ راوی لکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے اس شائبے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا حضرت عشام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے شبے کی وجہ سے چالیس ہزار کا نفع چھوڑ دیا حالانکہ آج کے علماء اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے لیکن وہی بات کہ آپ کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی آپ نے اس کو چھوڑ دیا حضرت عشام رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص تجارت کے ارادے سے سفر پر روانہ ہوتا تو امام ابن سیرین علیہ رحمہ اس کی کوشش کرنا اگر حرام کو پانے کی کوشش کرو گے تب بھی تمہیں ملے گا اتنا ہی ملے گا جتنے تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے لیکن یاد رکھنا راستے کا چناؤت تمہیں خود کرنا ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام محمد سیرین علیہ رحمہ کامل العلم سقہ پہاڑ کی طرح یعنی چٹان کی طرح آپ مضبوط تھے اور علامہ تعبیر تھے آپ یوں کہہ لیجئے کہ زود و تقوار ورہ میں سرتاج کی حیثیت رکھتے تھے اور امام حسن بصری علیہ رحمہ سے زیادہ ثابت قدم اور مستقل مزہ آغاز کرتے ہیں ملتی صاحب آپ سے سب سے پہلے امام محمد بن سیرین علیہ رحمہ کا بنیادی تعرف اور جو اہل علم طبقہ ہے ان کی کیا رائے ہے آپ کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام محمد بن سیرین ابو بکر البصری جو اپنے زمانے کے اکابر تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں آپ کی فضیرت میں اگر کوئی بات نہ بھی بیان کی جائے تو یہ جملہ کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس نار مسلمن رآانی او رآمر رآانی فرمایا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی جس نے میرا دیدار کیا اللہ یا اس کو دیکھا جس کو میری زیارت نصیب ہوئی اللہ اکبر اللہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے براہ راست تیس سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زیارت کی ہے اور ان سے استفادہ کیا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے آخری دو سالوں میں ہوئی ہے اور آپ نے براہ راست حضرت ابو حریرہ حضرت ابن عباس اور کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے احادیث کو روایت بھی کیا ہے اور تقریباً تمام ہی کتب حدیث میں یہ اکابر یعنی روات احادیث میں سے ہیں جن کی احادیث کو کتب ستہ کے اندر باقاعدہ درج کیا گیا ہے حضرت امام محمد بن سیرین اپنے زمانے میں علم تفسیر علم حدیث علم فقہ اور خصوصی طور پر تعبیر رویہ کے حوالے سے اپنے زمانے کے امام سمجھ جاتے ہیں یہاں تک کہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی اگر خواب دیکھتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی قبر انور میں خدمت کے لئے حاضر ہو رہے ہیں تو اس صورت میں بھی وہ مرجے سمجھتے ہیں امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ بھی امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واب اندازہ کیجئے کہ آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے آپ کے والد ماجد نے آپ کے ساتھ مقاتبت کی حضرت انس بن مالک نے آپ کے ساتھ مقاتبت کی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد میں آزاد کر دیا اور اسی لیے حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کو حضرت انس بن مالک جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام محمد بن سیرین کو یہ خاص یعنی شرف حاصل ہے کہ یہ زیرے تربیت رہے حضرت انس بن مالک کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمیں خاص ہیں یوں کہیے کہ کائنات کے یعنی کائنات جن کے لیے بنی ان کی خدمت میں جو رہے ان کی خدمت میں آپ رہے بہت بڑے شرف اور مقام کی بات اس سے بڑا شرف کوئی نہیں سکتا تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جن اکابرین نے حضرت کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے میں چاہوں گا کہ چند ایک اقوال آپ کے سامنے پیش کروں حلیہ مبارک کو بیان کرتے ہوئے آپ کے بارے میں شیخ یوسف بن عطیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو قدم مبارک تھا وہ زیادہ لمبا نہیں تھا جسم مبارک فربا تھا اور آپ اپنے بال میں مانگ نکالا کرتے تھے کسرت کے ساتھ مسکرائے کرتے تھے ڈاڑی مبارک میں مہندی یا کتم کی جو ہے وہ آپ بقیدہ خضاب لگایا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے کندے پر سبز رنگ کی چادر رکھتے تھے اور گرمیوں کے اندر سفید چادر رکھتے تھے اور سفید رنگ کا امامہ آپ کے سر مبارک پر ہوتا تھا اور نہایتی قیمتی لباس آپ پہنا کرتے تھے اور امام مبارک کا شملہ اپنے دونوں کندوں کے درمیان میں چھوڑ دیا کرتے تھے حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اکثر محدثین صرف روایت بل مانا کرتے تھے امام محمد بن سیرین کا معمول یہ ہے کہ آپ باقاعدہ حدیث کے مطن کو ایسے ہی بیان کرتے تھے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں اہل علم کی رائی یہ ہے کہ ہم نے محمد بن سیرین کی مثل کسی کو نہیں دیکھا ہم نے آپ سے زیادہ کسی کو سچا نہیں دیکھا آپ علم قضاء میتھمیٹکس اور دیگر علوم میں سب سے زیادہ ماہر سمجھے جاتے تھے اور جب کبھی موت کا ذکر ہوتا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے ہر ہر عزف پر موت کی کیفیت ہمارے سامنے تاری ہو چکی ہے حضرت امام محمد بن سیرین حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ کے قریب ترین دوستوں میں سے ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے تقریباً سو دنوں کے بعد حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا آپ روزانہ غسل کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور بادشاہوں کی صوبت سے اشتناب کرتے اور تقریباً تیراسی برس کی عمر میں بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکس صاحب اتنی حسین گفتگو اور اتنی حسین تاروح ذرا بات کو اس طرح سینوں آگے بڑھائیے کہ آپ کا جو علمی مقام ہے اس پر خاص طور پر کلام فرمائیں کیونکہ ایک تو یہ کہ تعبیر رویہ میں جواب کا مقام کہ آپ کو امام المعبرین مطلب جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو علمی مقام آپ کا جس میں احادیث کے حوالے سے یا فقہ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ ابن سیرین تاریخ اسلام میں ظاہر ہے ایک مقام تو آپ کا بیان ہوا اور اس سے بڑا کوئی مقام نہیں کہ آپ تابعی ہیں اور اس علم کی فہم اس کی فراست اس سے موٹی کو چننا اور چن کر جس انداز نے آپ نے قرآن کریم احادیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھر دیا سمو دیا تعبیرات اس سے بڑی مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتا ہے اسی لئے آپ امام المعبرین کہلاتے ہیں سب سے پہلے میں ناظرین کی آسانی کیلئے یہ کروں گا کہ ہم یہ جان لیں کہ خواب کا مقام اسلام میں کیا ہے مختلف قرآن کریم کی آیات کی روشنی کے اندر اور احادیث کی روشنی کے اندر ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بعض احادیث میں نبوت کا چھالیس ویں حصہ کہلاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں مختلف انبیاء اور رسل کے ساتھ خواب کو جوڑا جاتا ہے جیسے کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جوڑے آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب نہائیت اہم ہے اسلام میں اور یہ سورس آف وزڈم ہے یعنی حکمت اگر آپ نے جاننی ہے اور سمجھنی ہے تو خواب اس کا ایک اظہار ہوتا ہے یہ جان لینے کے بعد اب امام المعبرین حضرت ابن سیوی نے کیا یہ کہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جو انسانوں کو خواب آتے تھے آپ نے اس قدر خوبصورت انداز میں اس کی تعبیرات پیش کی کہ سائنس بن گئی خوابوں کی تعبیر جنید بھائی آپ غور کیجئے کہ آج بھی خوابوں کی تعبیر کے اوپر بہت مغرب میں کام ہوتا ہے لیکن وہ محض ایک سطح کے اوپر رہتا ہے کام حضرت امام ابن سیرین کے مقابلے میں اور میں وہ کیوں کہہ رہا ہوں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک مکمل سائنس بنائی اور اس کا ایک نظریہ وضع کیا اور اس نظریہ کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ کون انسان خواب دیکھ رہا ہے اس کے گرد و پیش کے حالات کیا ہے اور اس کے مندرجات کیا ہیں ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ درس تدریس کے فرائز انجام دے رہے تھے ایک شخص آتا ہے آپ کے طالبیزم سامنے موجود ہیں اور وہ خواب دریا اپنا بتاتا ہے کہ مجھے حضرت یہ خواب آیا اور میں آپ سے تعبیر چاہوں خواب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ آزان دے رہا ہے حضرت نے اس کو تعبیر یہ بتائی کہ تم انشاءاللہ تعالی حج کر جاؤگے اور تمہیں حج کو جلے جانا چاہیے دوسرا شخص کمو بیش ایک گھنٹے ڈیڈ گھنٹے کے فاصلے سے آیا اسی نشست کے اندر اس نے وہی خواب بیان کیا کہ میں بھی آزان دے رہا ہوں خواب کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر انقریب جھوٹ کی تحمت لگنے والی ہے اللہ اکبر یعنی زمین آشمان کا فرقہ ہے زمین آشمان یعنی آپ دیکھیں خواب ایک ہی ہے اس کے مندرجات ایک ہیں لیکن دو مختلف شخصیات ہیں اور دو مختلف شخصیات ہونے کی بنیاد کی اوپر آپ نے دو مختلف تعبیرات پیش کی اور یہ ایک یقینی اور معقول سوال تھا جو کہ طالب علموں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ خواب کے کنٹنٹس ایک ہیں مندرجات ایک ہیں آپ نے دو مختلف تعبیرات پیش کی یہ سوال تو اب میرا بھی بن گیا بلکہ تمام ناظرین کا سوال تمام ناظرین کا بن گیا اب حضرت کا جو کلاسک جواب ہے آپ وہ غور کیجئے آپ نے فرمایا کہ دونوں کے چہرے یعنی دونوں کی شخصیات مختلف تھیں لہٰذا اس کی تعبیر بھی مختلف ہوگی ایک کے شخصیت کے چہرے سے شرافت چھلک رہی تھی تو میں نے اس کو یہ کہا کہ وہ حج پر چلا جائے اچھا بلکل اور قرآن کریم کی ایک آیت سے آپ نے تعویل کی اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جیسے ہے یعنی اس قرآن کریم کی آیت سے آپ نے تعویل کی اس سے آپ نے استفادہ کیا اس خواب کی تعبیر پیش کی اور اس کی شخصیت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا دوسرا شخص آیا تو آپ نے فرمایا اس کے چہرے سے شرافت نہیں بلکہ اس کی شہطرے سے خباست اور شیطن اچھا لگ رہی تھی لہٰذا میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ تم آزان تو دے رہے ہو انقریب تمہیں تمہارے اوپر تحمد لگے گی کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اب آپ غور کیجئے جنید بھائی یعنی اس کا مطلب پھر اہلِ نظر ہونا بھی ضروری ہے اہلِ نظر ہونا ضروری ہے تقوی ہے حالات سے واقفیت ہے چہرہ شناس چہرہ شناس ہونا ضروری ہے بات آگے بڑھاتے ہیں مجھے صاحب یہ بتائیے کہ امام محمد بن سیرین علی رحمہ کا زود و تقوی جب میں ابتدائیہ میں بات کر رہا تھا آپ یہ دیکھئے کہ احتیاط کس حد تک ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو یعنی آپ کا زود و تقوی آپ کی احتیاط ذرا بتائیے اس حوالے سے چند چیزیں تو آپ نے ذکر فرما دیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولودن یولد وعل الفطرت کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اب اس کا کردار جو ہے اگر اچھا ہے تو وہ اچھا کہلانے لگتا ہے اور برا ہے تو برا کہلانے لگتا ہے اور علم نور ہے اور علم کی نورانیت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے کردار کو اس کی سوچ اور فکر کو ایسا شعور اور بلوغت عطا کرتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک بہترین انسان اور بہترین کردار معارضہ وجود میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جن لوگوں سے آپ نے حاصل کیا وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہیں سبحان اللہ سبحانہ حضرت انس بن مالک کی زبردست صحبت حاصل رہی ہے اور ان کے بعد سب سے زیادہ صحبت جن کی حاصل رہی وہ حضرت ابو حریرہ زید بن صابد ابن عباس وغیرہ سب ہیں لیکن حضرت ابو حریرہ جو حضور علیہ السلام سے گویا کہ چمٹے رہتے تھے آپ کے درباد سے اس شخص کی صحبت بہت زیادہ حاصل رہی تو اس کی ورکات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کیا کردار میں وہ پختگی اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر کامل توقع آپ کو حاصل ہو اور جب ہم دیکھتے ہیں کسی کے کردار میں بہتری دیکھتے ہیں تو کردار میں بہتری نظر آتی ہے کہ پیچھے سوچ اور فکر اچھی ہے اور اگر آپ کو کسی کے کردار میں برائی نظر آتی ہے تو اس کا مطلب کہ پیچھے سوچ اور فکر جو ہے وہ درست نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت میں فرمائے نماز سے متعلق کہ یہ پانچ وقت کی نماز بہت بھاری کام ہے ساری زندگی کوئی چھٹی نہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے یہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جی کون ہے خاشین جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور انہیں اس ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ یقین کامل جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کے لئے مشکل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین کامل وہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے مجھے معلوم نہیں سامنے والے کے دل میں کس قدر یقین کس درجے میں ہے وہ یقین کا درجہ پتا اس وقت چلے گا کہ خارج میں عمل کیسا ہے تو اگر وہ اس نماز پر استقامت پذیرے تو اس کا مطلب ہے کہ یقین کامل ہے اسی طرح سے امام امام محمد ابن سیرین جن نفوس قدسیہ سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں اقتصاب فیض اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے ہیں ان کا اثر ایسا کامل ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول ہی کا جذبہ کار فرما ہے آپ نے چند چیزیں ذکر کر دی کہ انسان اتنا بڑا نفع ایسی ہزار کا نفع کیسے چھوڑ دیتا آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہیو اور ہیو نوٹ کی جنگ چل رہی ہے کہ آنے دو ذریعہ کیسا بھی ہو حلال حرام ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں مال اللہ لیکن وہ لوگ شبے کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے ہیں تو جب ایسے لوگ شبے کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے ہیں اور اتنا توقع درجہ کمال پر ہو کہ اگر یہ اسی ہزار روپے اس وقت میں چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ نے میرے مقدر میں لکھے ہیں تو مجھے حاصل ہو کر رہیں گے تو ایسا کمال توقع جب ہوتا ہے تو پھر صدیوں گزرنے کے بعد بھی ان نفوسِ قدسیہ کا اس طرح سے تذکرہ کیا جا رہا ہوتا اور حدیعہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہوتا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا مکان جو ہے وہ زمی کوئی قرائے پر دیتا ہوں ہاں کیا اچھو بات ہے یہ بتائیے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر مسلمان کو دوں اور قرائے جب ڈیو ہوگا تو وہ پریشان ہو جائے گا وحشت پہ مبتلا ہوگا اور میں کسی مسلمان بھائی کو وحشت پہ مبتلا نہیں کرنا چاہتا اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جب علم حاصل کرو تو دیکھ لیا کرو کہ کس سے حاصل کر رہا ہے کیونکہ یہ دین ہے اور دین ہر ایرے غیرے سے حاصل لیں گیا ہم سب مل کے چلتے ہیں ایک ایسی بارگاہ میں جو عاشقوں کے امام ہیں آلہ حضرت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت فخر دین و ملت عالم شریعت واقف اسرار حقیقت پیر طریقت رہبر شریعت مغزن علم و حکمت پیکر رشد و ہدایت عارف شریعت و طریقت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدت پیر طریقت باعث خیر و برکت معرفت کا آفتاب فضائل کا سمندر آپ کے ہمارے ہم سب کے حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خواہ رحمت الرحمان کی بارگاہ میں ناظرین وہ اس دیئے پاک کہ جن کی بارگاہ نے عدب کو عدب سکھایا کہنے دیجئے مجھے کہ وہ بارگاہ ہے ناظرین کہ جس بارگاہ سے عدب نے عدب سیکھا یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے عشق نے عشق سیکھا یعنی چار برس کی عمر میں ذرا سوچیے ناظرین آپ نے قرآن پاک کا ناظرہ ختم کیا چھ سال کی عمر میں اس وقت کے جید علماء اکرام کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے موقع پر ایسی تقریر فرمائی جو آج کے بڑے بڑے پروفیسرز اور بڑے بڑے محققین ناظرین کر نہیں سکتے آٹھ برس کی عمر ہوتی ہے تو عربی زبان کی مشہور کتاب ہدایت الناو کے شراح لکھ کر علماء کو مکمل طور پر حیرت میں ڈال دیا آلہ حضرت امام احمد رزاخہ علی رحمت الرحمن ناظرین وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف تیرہ برس اور چار ماہ کی عمر میں اس دور کے رائج علوم پر مکمل طور پر دسترس حاصل کی اور اسی عمر میں کمال بات یہ ناظرین اسی عمر میں آپ علی رحمہ نے پہلا فتوہ تحریر فرمایا اور اسی دن سے اپنے والد کی اجازت سے آپ مسند افتا پر تشریف فرما ہوئے اور فتاوے جاری کرنا شروع کر دئیے اللہ نے آپ علی رحمہ کو وہ حفظہ عطا فرمایا ناظرین جس کی مثال نہیں ملتی کہ آپ علی رحمہ سے کوئی مسئلہ یا کوئی حوالہ پوچھ لیا جاتا تو آپ رحمت اللہ علیہ تحریر کے الفاظ کے ساتھ کتاب صفحہ نمبر اور سطر نمبر بتاتے اور یہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں جا کر دیکھ لو تو جب دیکھنے والا دیکھتا تو فرط حیرت میں مبتلا ہو جاتا کہ بالکل اسی انداز سے جو آپ نے فرمایا وہ تمام جملے اسی سطر میں اسی کتاب میں اور اسی صفحہ نمبر پہ موجود ہوتے مختلف موضوعات پہ ناظرین کم و بیش ایک ہزار کتابیں آپ نے تحریر فرمائیں فتاوہ رضویہ آپ رحمت اللہ علیہ کا وہ شاکار ہے جو رہتی دنیا تک بے مثال ہے پھر عشق و عدب سے لبریس قرآن مجید کا ترجمہ کنزل ایمان جس نے کلام الہی کو سمجھنے کے لیے عشق و عدب کے حسین سے زاویہ مرتب کر دیئے علم کی وسط کا یہ عالم ناظرین کہ مروجہ پچپن علوم پر یہ کہہ دینا آسان ہے بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگے کہ پچپن علوم سے زائد علوم پر آپ کو مکمل طور پر دسترس حاصل تھی بڑے بڑے سائنٹس جس مسئلے میں الجے رہے اور بڑے بڑے ریاضی دان جس سوال کو حل نہ کر سکے عالی حضرت امام احمد رضا خالے رحمت الرحمن کی بارگاہ میں وہ مسئلہ مسئلہ نہیں بلکہ وہ سوال سوال نہیں رہتا تھا جواب بن کے سامنے آتا تھا بڑے بڑے مفسر اور جلیل القدر محدث اور بلند پایا فقی ناظرین آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے اور آپ سے استفادہ کرتے آپ کی نابغہ روزگار شخصیت نے تنہا وہ کام انجام دے دیئے کہ مجھے کہنے دیجئے کہ بڑی بڑی انجمنیں اور بڑی بڑی تحریکیں وہ کام نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ نے اس عاشق صادق سے کاملیا ناظرین آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کر دی آلہ حضرت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلہ ترین منزل پر فائزت ناظرین اور عدب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آلہ حضرت نے سکھا دیا ہے ناظرین رہتی دنیا تک رہتی دنیا تک ہمیں احسان مند رہنا ہوگا کیونکہ اس دور میں وہ جو انیس وی اور بیس وی صدی میں جو فتنے بپا ہوئے تھے اس دور کے اندر عشقی شما کو اگر صحیح معنوں میں روشن کیا ہے تو وہ آلہ حضرت امام احمد رضا خواہ آلہ رحمت الرحمان نے آئی آغاز کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں حدیعہ تہنیت پیش کرتے ہیں اور پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے پہلے تو ذرا لوگوں کو یہ جو ہم بات کرنا ہے آلہ حضرت کی ہم کتنے عدب کے ساتھ آلہ حضرت پکارتے ہیں اور رہتی دنیا تک آپ کے نام کے ساتھ آلہ حضرت لگ چکا ہے بھئی ظاہر ہے جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے حضرت کی ظاہری طور پر دنیا میں سب سے بڑے حضرت کی آپ نے جس طرح سے عزت اور توقیر ہمیں بتائی ہے اور احترام بتا اور عشق بتایا تو دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ آپ آلہ حضرت ہیں آپ کا بنیادی تعرف اور بیس وی صدی میں جو کنزل ایمان کی جو میں اہمیت نظر آتی ہے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عظیم المرتبت شخصیت جس کے وجود میں اللہ رب کریم نے امام رازی کی حکمت کو امام آزم ابو حنیفہ کی فقاحت کو جنہد و بایزید کے فقر کو اور حضرت امام جامی کے سوز و گداز اور عشق کو امام غزالی کے فلسفہ اور تلقین کو اور امام بخاری علی الرحمہ کی احتیاط کو جمع فرما دیا تھا اس ذات اقدس کو آج امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کی ولادت بسعادت ہندوستان بریلی شریف میں سن 14 جون 1918 و 1956 میں ہوئی اور 1921 میں آپ کا اندقال ہوا اور آج دس شوال بارہ سو بہتر ہجری آپ کے یوم ولادت کے تناظر میں ہم آج حضرت کا ذکر خیر کر رہے ہیں سبحان اللہ آپ کے والد ماجد حضرت علامہ شاہ نقی علی خان علیہ الرحمہ خود اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم تھے اور آپ کے آباؤ اجداد قندہار سے ہجرت فرما کر اس خطہ زمین میں را کر آباد ہوئے حضرت مولانا سید شاہ آل رسول رحمت اللہ حضرت علامہ عبدالعلی رامپوری مولانا ابو الحسین نوری یہ وہ جلیل القدر شخصیات ہیں ان کے علاوہ حضرت امام زہنی دہلان رحمت اللہ جن سے براہ راست آلہ حضرت علی رحمہ نے استفادہ کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو آپ کی مقبولیت کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ سو سال تقریباً کموبیش گزر چکے ہیں لیکن پاکستان سے لے کر ہندوستان تک اور دنیا کے کونے کونے میں ہر نماز جمعہ کے بعد عاشقان رسول اپنی ہر محفل کے بعد سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اللہ تو یقیناً قیامت کے دن یہی منظر ہوگا کہ فرشتے کہیں گے کہ اے احمد رضا حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ اور وہی سلام دوبارہ یہاں پیش کر بات تھوڑی سے آگے بڑھاتے ہیں آپ کا جو علمی مقام ہے اب ظاہر ہے اس پر تو بہت طویل کا نام ہے لیکن سائنوپسز بتائیے لوگوں کو جنید بھائی جو سائنوپسز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت اور علمی مقام جس تناظر میں آپ نے کام کی یعنی وہ جو حالات اور واقعات ہیں وہ اسلامی دور کیا سب سے کٹھن سب سے تکلیف دے اور جہاں پر اسلامی شناخت بالکل ختم ہو گئی تھی اس دور میں مسلمانوں کو ایک بار پھر زندہ رکھنا اپنی تراث کے ساتھ جوڑنا اور تراث کے ساتھ جوڑ کر یہ جو سنس ہے فخر کا کہ اسلام اور مسلمان ہونا یہ یقیناً ایک باعث عزت اور افتخار ہے اور یہ آپ کو کہیں ترقی سے دور نہیں لے کے جائے گا یہ جو سنس پروڈیوس کیا ہے حضرت عالی حضرت نے اس کے مثال آپ کو تاریخ کے کسی دور میں ملنا مشکل ہے اچھا اب میں آپ غور کیجئے گا کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اصل میں اس دور کے اندر جب ہمارے مسلمانوں کی جو تین بڑی امپائرز تھی اس میں سے مغل امپائر اٹھارویں صدی کے اندر روبہ زوال ہو گئی جنگ آزادی ہوئی جنگ آزادی کے بعد جب وہاں پر شکست ہوئی تو کچھ نہیں رہا تو مٹیریلی مسلمان بلکل مغلوب ہو گئے اس کے بعد جب انگریزوں نے سائنس عقل اس کے ساتھ اسلام کا تقابلی جائزہ پیش کر کہ اسلام کے اوپر بے شمار علمی فکری مادی اعتراضات کیے تو مسلمان چونکہ اس وقت مغلوب تھے تو وہ بلکل ایسے ہو گئے جیسے ان کی کوئی منزل ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسلام کے جو مبادیات ہیں یعنی آپ غور کیجئے کہ پورے عالم اسلام کے اندر یہ بحث ہونا شروع ہوگی کہ اسلام اور عقل یہ دونوں آپس میں مخالف ہیں دوسرا یہ کہ اسلام تو کوئی تہذیبی نہیں ہے کوئی معاشرت ہی نہیں ہے وہاں پر آلہ حضرت کھڑے ہوتے ہیں اس علمی تراث کے ساتھ اور اس پورے علمی ہیریٹیج کے ساتھ اور پھر وہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں عقل بھی ہے لہٰذا اسلام کے جو تینوں دھارے تھے یعنی ایک اس کا فکری اور کلامی دھارہ ایک اس کا فقہی اور علمی دھارہ اور ایک اس کا تصوف والا تینوں دھاروں کے اندر آپ نے بتایا کہ اسلام نہ صرف یہ کہ قابل فخر ہے بلکہ اسلام آج بھی وہ سورس ہوگا جو کہ مسلمانوں کو آسمان کی بلندیوں پر لے کر جا سکتا ہے جو سب سے بڑی بات ہے جس کی اوپر حضرت بھی آگے گفتگو کریں گے وہ یہ تھا کہ عام مسلمان اس وقت جو کہ صلفیت تحریک تھی وہ عام مسلمان اس کے زیر اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہا تھا آپ نے اس عشق کی فاؤنڈیشن کے اوپر تحقیق کے دنیا کے اندر فتاوہ رزویہ لکھا اس کے بعد پھر علمی میدان کے اندر اگر آپ آ جائیں تو درس و تدریس کا احتمام کیا اور پھر عوام کے ساتھ جوڑنے کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ بھی فرمایا اس سے وہ بیسک اوبجیکٹیو آپ نے علماء کے ساتھ بھی اچیف کیا اس کی ادارہ سازی درس و تدریس کے اندر کی اور پھر عوام الناس کے اندر جس کے اندر مسائل تھے وہ آپ نے ترجمہ قرآن کریم کے ساتھ کیا اب جو سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا اہم ترین سوال ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک خاص کام جو انگریزو نے کیا انیسویں اور بیسویں صدی میں اب وہ بتاہ فتنہ ظاہر ہے اٹھارویں صدی سے شروع بلکہ سترمیں صدی سے شروع ہو چکا تھا اس پر کام شروع ہو گیا تھا کہ جو عشقی شما ہے مصطویٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ماذا اللہ کسی طرح سے جو بجھا دیا جائے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے یہ کبھی نہ بجی ہے نہ کبھی بجے گی عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا برے صغیر کے مسلمانوں پر جو احسان ہے درس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کی حفاظت کے حوالے سے وہ ذرہ بتائیے کہ وہ جن نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جن نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جی جیسے کہ حضرت نے بھی نوکٹر عمر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ طرح طرح کے فتنے اس وقت اٹھائے گئے جان بوجھ کر اٹھائے گئے اور یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کام ہوا اور اس میں سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ کیا گیا وہ رحمت الرحم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کو کیا گیا عالی حضرت امام احل سنت رحمت اللہ علیہ نے کمال یہ فرمایا کہ جب ہم آلہ حضرت نے اس بات کی عام مسلمانوں کو وضاحت فرما دی کہ جو اعتراض کر رہا ہے رحمت الرحم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی قرآن و حدیث سے استدلال کر رہا ہے اور جو مقام و مرتبے کا قائل ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے استدلال کر رہا ہے لیکن خطا کہاں ہوئی خطا یہاں ہوئی کہ وہ جو اعتراض کر رہے ہیں اور جو مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بنیاد بنا رہے ہیں جو حضور کی حیثیت عبدیت ہے جس میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات کا قیام اس طرح سے فرماتے ہیں کہ آپ کے پیر متورم ہو جاتے ہیں آسان بات ہے کتنی دیر کوئی کھڑا رہے گا کہ پیر پر ورم چڑ جائیں یہ تو بہت تسلسل کے ساتھ کافی دیر تک انسان بڑے عرصے تک کرتا رہے تب کہیں جا کے پیروں پر ورم چڑتا ہے اور عائشہ صدی کا فرماتی ہے کہ حضور جب توجہ دلائی تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بڑوں تو یہ اس طرز عمل کو اور حضور فرماتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت عبادت کرنے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالی کی انعیتوں کو اپنے اوپر دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت ایسی نہیں کر سکا جیسا کہ تیری عبادت کا حق ما عرفنا کا حق کا معرفتک میں تیری پہچان ویسی حاصل نہ کر سکا جیسے کہ تیری پہچان حاصل کرنے کا حق ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی آجزی ہے اور یہ آجزی ہمیں حضور علیہ السلام کے ان فرامین سے لینی چاہیے تھی ہوا یہ کہ فتنہ پرور لوگوں نے ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے کہا کہ کچھ حیثیت ہی نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور کی اس طرز عمل سے آجزی سیکھنی تھی نہ یہ کہ حضور کا مقام متعین کرنا تھا اگر حضور کا مقام سمجھنا ہے تو اس جہد سے نہ دیکھو کہ جس جہد سے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس جہد سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے محبوب کو کس طریقے سے دکھانا چاہتا ہے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب حصول علم کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو شخص رات کو سوتے وقت اپنے دائے ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک البائیسو ایک سو مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے قلب حکمت سے اور علم سے مکمل طور پر منور ہو جائے گا امام محمد ابن سیرین علی رحمہ کا قول مبارک ہے خواب تین طرح کے ہوتے ہیں پہلی قسم کا خواب نفس کا خیال دوسرا شیطان کا ڈاؤنا خواب اور تیسرا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت بس جو کوئی ڈاؤنا خواب دیکھے تو بیدار ہونے کے بعد وضوح کر کے دو رکعت نفل ادا کرے تاکہ نماز کی نورانیت کے سبب اس کے دل کو اتمنہ ہو جائے سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربانے گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربانے گیا نعمتیں بانٹتا آج لے اُل کی پناہ آج مدد ماغن سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیر سے کام لیلہ ہر ہود میں دنیا سے مسلمانے گیا لیلہ ہر ہود میں دنیا سے مسلمانے گیا نعمتیں بانٹتا مnier جاں تم Ferrari تم نے ہی چلتے رضا سارا تو سامانے گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامانے گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت بوزی شان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلودان گیا نعمتیں بانٹتا